ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹو پرسنیلٹیز چلو بھولاوہ آیا ہے ماتا نے بھولایا ہے یہ ماتا رانی کا وہ صدا بہار بھیٹ ہے جس کے بنا شاید ہی کوئی جگراتہ اور نوراتر کا پرگ پورا ہوتا ہوگا یہ 1983 میں آئی فلم اوتار کا ایک گیت ہے چالیس سال سے لوگ اس گانے کو اسی بھاو سے سن رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اوتار کے اس سب سے زیادہ لوگ پر یہ گانے کی رچنا کیسے ہوئی تھی کیسے چٹکیوں میں آنند بکشی نے اس کال جائی گیت کی رچنا کر ڈالی تھی آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس فلم کے لیے راجش خنہ فلم نردیشک موہن کمار کی پہلی پسند نہیں تھے فلم اوتار سے راجش خنہ کے ڈوبتے کریئر کو نہ کیول سہارا ملا تھا بلکہ اس فلم کی کامیابی سے بولی ووڈ میں ایکشن فلموں کے اس دور میں پاریوارک فلموں کا دور بھی شروع ہو گیا تھا کہتے ہیں اس فلم کے بعد بزرگ ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرنے بھی لگے تھے اور جیتے جی اپنی سمپتی ان کے نام کرنا بند کر دیا تھا ارادنا فلم سے بولی ووڈ کے سوپر سٹار بننے والے راجش خنہ 1980 آتے آتے تک اداس رہنے لگے تھے کارن تھا ان کا سٹائل سٹائل پرانا ہو رہا تھا اور امیتہ بچن سوپر سٹار بن گئے تھے اور فلم میکرز کی پہلی پسند بگ بھی بنتے جا رہے تھے نرماتہ نردیشک موہن کمار بھی اپنی نئے فلم کے لیے امیتہ بچن کو فائنل کر چکے تھے لیکن پھر فلم میں راجش خنہ کے انٹری ہو گئی حالات کچھ ایسے بنے کہ فلم کا پرستاو لے کر خود نردیشک صاحب راجش خنہ کے پاس آ گئے راجش کے پاس فلم کا اوفر آیا تو وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس مشکل دور میں ملی فلم کے لیے ہاں کہا جائے یا نہ کہا جائے فلم میں بوڑے شخص کا رول نبھانا تھا اور یہی بات فس رہی تھی کہ نہ کہتے تو فلم ہاتھ سے نکل جاتی اور ہاں کہتے تو فلم میں بھری جوانی میں بوڑا بننا تھا انہوں نے ہاں کہا اور پردے پر انہوں نے دھمال مچا دیا پردے پر افتار کرشن کے روپ میں انہیں دیکھ کر آنسو نہیں روک پاتے تھے لوگ یہ وہ فلم تھی جسے نو جوانوں نے زیادہ ان کے مابا بہت پسند کر رہے تھے بوڑکس آفیس پر بھوچال سا آ گیا تھا اور لوگ مو تاکتی رہ گئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ بس اب راجیش کھنہ کا سمیں چلا گیا اس فلم میں سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے جس کا جادو آج بھی برقرار ہے فلم کے سبھی گانے ویسے تو لوگ کافی پسند کرتے ہیں لیکن فلم میں ماتا کا یہ بھجن لوگوں کی حسدگی میں شامل ہو چکا ہے یہ گانا ماتا ویشنوں کے بھکتوں کے بیچ خاصا لوگ پر یہ ہے اس گانے میں اپنی آواز دی تھی نریندر چنچل آشا بھوسلے اور مہندر کپور نے اس کے بول آنند بکشی نے لکھے تھے اس گانے کی کہانی سے آپ انجان ہوں گے جب اس فلم کی کہانی پر کام ہو رہا تھا تو اس میں بچے کی احسادیا بیماری کے سامنے آنے کے بعد اسے ویشنو دیوی لے جانے کا سین فلم آیا جانا تھا جس کے لیے گیت لکھا جانا تھا آنند بکشی نے کلم اور پیپر اٹھایا اور لکھنا شروع کیا لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا وہ بار بار لکھتے اور پیج فار دیتے تھے یہ دیکھ راجیش خنہ جھلا اٹھے اور بولے کیا تو پینا چھوڑ دو یا لکھنا راجیش خنہ کی یہ بات سنتے ہی آنند جی وہاں سے اٹھے اور چلتے بنے لوگوں نے سوچا کہ شاید برا مان گئی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ کر آئے اور اس گانے کا مکڑا سنایا جس کو سننے کے بعد سب ان کی تاریف کرنے لگے اس گانے کی شوٹنگ کے لیے سال 7 مارچ 1982 کو ڈائریکٹر صاحب راجیش خنہ اور شبانہ آزمی کٹرا پہنچے تب وہاں کڑا کے کی تھنڈ پڑ رہی تھی مومبئی سے اگر کوئی بچہ لاتے تو انہیں ڈر تھا کہ وہ وہاں جا کر کہیں بیمار نہ پڑ جائے اس لئے انہوں نے شوٹنگ میں ایک کولی کے بچے کو لے لیا تاکہ وہ وہاں کے نیچر کو برداشت کر سکے شوٹنگ کے دن راجیش خنہ اور شبانہ دونوں ننگے پیر ماتا کے دربار کی اور بڑھنے لگے یاترہ کے سبی پڑاؤ پورے کرنے کے بعد فلم کی یونٹ شام 7 بجے ماں کی بھون پہنچی اور رات کے ایک بجے گانے کا کلائمیکس شوٹ کیا گیا اور رات کو برخباری بھی ہو گئی لہٰذا گانے کے بچے ہوئے حصے کو اگلے دن شوٹ کر لیا گیا یہ گانہ دو دن میں پورا ہوا تھا برخباری کے وجہ سے پوری یونٹ چار دنوں تک وہی پر فسی رہی اسی کے دشک میں امیتہ بچن کے ایک کے بعد ایک ایکشن فلموں میں دکھائی دے رہے تھے اس دور میں افتار اتنی ہٹ ہوئی تھی کہ فلم میکر نے پھر پاریوارک فلموں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا افتار کو بنانے میں اس دور میں ڈیڑھ کروڑ کی لاغت آئی تھی لیکن اس فلم نے ورلڈ وائیڈ سات کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی کے ساتھ سب تک کیلئے خوش رہی تھنکس ٹوال تھنکس فور وچنگ بائی ٹیک کیر